ایک نئی ویڈیو کے اندر بات کرتے ہیں شیبا انو کو ان کی کیا کیا اپ ڈیٹس نہیں نکل کے آئی ہے کیا جان کر یہ ہے ٹویٹر پہ پوری کی پوری اپ ڈیٹ آپ کو ملنے والی ہے تو چلتے ہیں سیدھا ہی دوستو بہلے مارکٹ کا آورال ویو جان لیں تو اسے پہلے چینل کو کر لیں سسکرائب اور ٹیلیگرام کا لنک کر لیں جرور جوائن تو یہاں پہ اگر بات کریں مارکٹ کے کیپ کی تو یہاں پہ کافی چینل دیکھنے کو مل رہا ہے لگ بگ آٹھ سو باون پوائنٹ نائنٹی ایٹ بلین ہو چکا ہے مارکٹ کیپ لگ بگ اگر بات کریں تو بی ٹی سی کا جو پرائی یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی کی ابھی سولہ ہیار آٹھ سو سیونٹی نائن پرائی یہاں پہ بی ٹی سی کوئن کا دیکھنے کو مل رہا ہے لگ وگ 24 ہرز کے اندرگر بات کریں تو دو سے ڈائی پرسنٹ کے آس پاس بوشٹ مارکیٹ کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے اور وہیں پہ اگر شیب کی بات کریں تو لگ وگ ڈالرز کے اندرگر بات کریں تو پانچ جیرو نائنٹی ٹو سیری جب ہی دیکھنے کو مل رہی ہے رینک ہے چودہ، تھارہ لاک چھے، ہیار کو کروس کر چکی ہے لسٹ، ووچ لسٹ اور لگ وگ پوائنٹ چھتیس پرسنٹ یہاں بھی بڑت دیکھائی دے رہی ہے اور ٹریڈنگ وولیوم کی اگر بات کریں تو یہاں پہ تیرہ پوائنٹ نائنٹی ٹو پرسنٹ کی بڑت دکھائی دے رہی ہے شیب کے اندر اور وہیں پہ گراف کریں گراف کی بات کریں تو کافی نیگٹیو تھا لیکن پوزیٹیو ہوتا ہوا نجر آ رہا ہے کافی نیچے تھا پھلے پھر ریکاور ہوا کافی اوپر بھی گیا لیکن پھر تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہوا نجر اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور کیا اپنیٹس ہے ٹویٹر پہ وہ بھی دے دوستو جان لیجئے جو لاسٹ وانٹی فور اور اس کے اندر برننگ ہوئی ہے لگ بگ ایک کروڑ تیس لاکھ کوئن جلا دیئے گئے ہیں ڈیڈ وولٹ میں بھیج دیئے گئے ہیں پانچ ٹرانجکشنوں میں یہ ہے برننگ کمپلیٹ ہوئی ہے اور ٹو ویلز دو بڑی ویلز نے انٹری یہاں پہ شیب کے اندر بنائی ہے پانچ سو سات بلین ڈولر کی یہاں پہ انٹری ہے جو کہ آپ کو پتائی ہے دوستو ویلز کہیں نہ کہیں کھیل کرتی رہتی ہے شیب کے اندر ویلز کی سب سے ادھا انٹری بنتی ہے اور دوسری بات جو برننگ ریٹ ہے یہاں پہ پانچالی سو پرسنٹ بڑھا دیا گیا ہے برن ریٹ لگ بگ سکسٹی فائی ملین برن کر دیئے گئے ہیں شیبہ انہوں وہ بھی ایک دن کے اندر یہ کافی اچھی اپ ڈیٹس ہے تو میم کوئن ٹوکنز بائے سوشل ایکٹیویٹی کے اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پہ شیبہ آپ کو لگ بگ چوتھے نمبر پہ دکھائی دے دے گا چھے پوائنٹ نائنٹی ون کے ہو چکے ہیں ان کے ٹویٹ ریٹویٹ دوستو اور اگلا جو ٹویٹ ہے تو تو شیبہ کو لے کے اور ایک اچھی اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آئی ہے جس کو گوڈ نیوز بھی کہہ سکتے ہیں واشر گروہ نے یہاں پہ اس کی اپ ڈیٹ دے رکھی ہے کہ انڈیا لانچ کرنے جارہا ہے ایک دسمبر کو ڈیجیٹل روپیہ تو کہیں نہ کہیں ایسا دکھنے لگ چکا ہے دوستو کیونکہ دیجیٹل روپیہ انڈیا کے اندر اگر لانچ ہوتا ہے ایسے کافی کنٹریوں کی اور بھی نیوز نکل کے سامنے آئی تھی ہم لوگ ڈیلی اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کرپٹو کو ایک طریقے کا بڑاوہ مل گیا ہے ایسا کہہ سکتے ہیں اپنے اب یہ ایک دسمبر کو کیا ہوگا کس طریقے سے لانچ ہوگا بینکس کے ادبارہ دیا جائے گا یا ایکسچینجوں کی مدد لی جائے گی کیا کیے جائے گا وہ اپ ڈیٹیں آگے نکل کے آ جائیں گی کہیں نہ کہیں کرپٹو کو ریگولیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ سہمت ہے دوستو کوئی بین نہیں ہو رہی کچھ نہیں ہو رہا ہے ایسا لیکن جالدس کے اندر آپ کو نیکسٹ چینج دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ ایک بڑی اپ ڈیٹس ہے جو انڈیا روپیہ دیجیٹل کرنسی کے اندر ہرلیج ہونے جا رہا ہے بہت ہی شاندار اس کو اپ ڈیٹس کہہ سکتے ہیں تو آنے والے ٹائم میں دوستو شیبہ آپ کو بہت ہی اچھا ریٹارن دے سکتا ہے جیسے نیکسٹ بولنا نہ آئے گا ہنڈر پرسنٹ شیبہ آپ کو ایک پیسہ مل جائے گا وہ بھی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک روپیہ بھی دیکھنے کو مل جائے تو اور دوستو امید کرتا ہوں یا جانا کری آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دنے ہو